مجلس عاملہ کے مبران تمام زلے تحرہ ہوئے بہمانانِ گرامی السلام علیکم عرض خدمت یہ ہے کہ جیسا کہ تمام دوستوں نے اس زلہ کی انجمن کی تشکیل کو آسن قرار دیا ہے اللہ کی ذات گواہ ہے کہ یہ ہمارا بے دیرینہ خواب تھا کہ جسٹک کی طاقت کو ایک کر دیا جائے بات یہ ہے کہ آپ لوگ بہ خوبی جانتے ہیں کہ تاجر گورنمنٹ کو سترہ قسم کے مختلف شکلوں میں ٹیکس ادا کرتا ہے سترہ شکلوں میں مگر تاجر کو گورنمنٹ کی سطح پر یا انتظامیہ کا سطح پر وہ پھر زیرہ ہی نہیں ملتی ہے اُلٹا تاجر کی تضلیل کی جاتی ہے دیکھیں میں آپ کو ارز کروں کہ پٹواری سے لے کر سیکٹری پنجاب گورنمنٹ تک سیکٹری وفاقی سیکٹری تک جو بھی حالات ہیں اس ملک کے دیمک کی طرح کرپشن جو ہے اس کو کھا رہی ہے یہ کچھ بھی ان لوگوں کو نظر نہیں آتا صرف اور صرف یہ اپنے ٹارگٹ پورا کرنے کے لئے یہ تاجروں کی دکانوں پر جاتے ہیں پریانے والی دکانوں پر جاتے ہیں گوشت والی دکانوں پر جاتے ہیں سبزی والی دکانوں پر جاتے ہیں مختلف دکانوں پر جاتے ہیں اور جا کر جناب علی وہاں سے جب وہ تین گھنٹے جرمانے کرنے سے پہلے یا وہاں وزر کرنے سے پہلے وہاں چھاپے مارنے سے پہلے وہاں وہ دو تین گھنٹے جو لگاتے ہیں وہ دو دو لاکھ روپیہ رشوت کا اپنی جیب میں ڈال کر آتے ہیں دو دو لاکھ روپیہ کما کے آتے ہیں جب ہمارے دکانداروں کے پاس جاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ ایک روپیہ چینی مہنگی بیٹنے والے کو دھر لیا گیا ہے اس سے دو ہزار روپیہ تین ہزار روپیہ جرمانہ کر دیا گیا ہے بلکہ پچھلے دور میں بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے میں کسی پر تنز نہیں کرتا ہوں میں سن انانوے سے جب یہ انجمن تاجران کی بنیاد رکھی گئی الحمدللہ پہلا عددار اس تینور میں میں تھا یہ شرف مجھے حاصل تھا جب پہلے پہلے انجمن تاجران بنی تو پانچ تینور میں میں رہا ہوں اس میں تو اس وقت سے دیکھتے آ رہے ہیں کہ اس کے بعد ابھی جو ٹینور میں تھک چکا تھا پچیس سال خدمت کر کے بیس سال خدمت کر کے تو میں اس سے ریٹیر ہو گیا تھا کہ انجمن تاجران میں نہیں آنا ابھی ہم اپنے بچوں کی کیر کریں گے اپنے گھریلو معاملات نفتائیں گے جب میں نے دیکھا کہ دو سال کے لیے ایک امانت سوپی گئی ہے تاجروں نے دو سال کا منڈیٹ دیا ہے عوضے دار منتخب کیے ہیں تو جب ہم نے دیکھا کہ ایک غریب ریڑی والا جو سارا دن دھوپ پر اپنی ریڑی لگاتا ہے تو اس کو جناب شام کو مجسٹریٹ صاحب ایک ہزار روپیہ جرمانہ کرتے ہیں اگر ایک ہزار روپیہ نہیں ہیں تو وہ جیلوں میں جا رہے ہیں ماہ رمضان کے مبارک مہینے میں جب میں نے دیکھا کہ عیدوں پر ہمارے تاجر بھائی چینی کے کیسوں میں گیارہ گیارہ تاجر دس دس دن جیلوں میں سڑتے رہے ہیں جیرہ غازی خان کی جیلوں تک گئے ہیں تو خدا کی قسم یہ جو ہے یہ پودا ہنجمن تاجران کا ہمارا لگائے ہوا تھا ہم نے اس کو خون دے کے پالا پولا تھا تو پھر ہمارا خون کھال اٹھا یقین کرو میرا ارادہ پھر بدل گیا کہ یہ ہنجمن تاجران تباہ و برباد ہو رہی ہے ایک تو غاصب سات سال سے اس پر قبضہ کر چکے ہیں دوسرا اگر تحفظ ہو رہا ہو کام بھو رہا ہو پھر بھی خوشی کی بات ہے تاجروں کے ساتھ متواتر زیادتیاں ہو رہی ہیں تاجروں کی تضلیل ہو رہی ہیں پولیس سے کوئی تحفظ نہیں ہے کسی ادارہ سے کوئی تحفظ نہیں ہے تو پھر ہم نے جناب ارادہ کر کے دوبارہ الیکشن کا زور دے کے پریشر گروپ قیم کر کے الیکشن کر آیا تو اللہ تعالی نے مہربانی کی اللہ تعالی نے عزت دی تاجروں کے تعاون سے تو پھر ہم انجمن تاجران میں آئے تو پھر ہم نے محسوس کیا کہ انجمن تاجران لیا جتنی بھی طاقتور ہو اس کی طاقت میں مزید اضافہ کیا جائے تو ہم نے پورے دلے کا وزٹ کیا سب سے پہرے جمن سا گئے سور سلطان گئے پہار پر گئے سوری اڈا پر گئے تمام دوستوں سے ملے وہاں کے نام پر لوگوں کا اڈریس بتا لیا کون لوگ یہاں کام کرنے والے ہیں جو ہم منتخب ابن امیندے تھے جیسے کہ جمن ساہ میں منتخب ابن امیندے تھے ہمیں منتخب ابن امیندے نہیں لئے جہاں پر منتخب ابن امیندے نہیں تھے وہاں ہم نے کنوینر مقرر کر دیئے وہاں جا کر ہم نے کہا کسی طریقے سے ایک جو ہے بنیاد رکھ دے جائے پھر اس میں جو ہے معاملات جو ہے یہ ہم نے عاملہ بنا دی ہے اس میں آئین حرف آخر نہیں ہوتا عاملہ جو ہے آئین میں تبدیلیں کرتی رہتی ہے یہ آئین جو آج آپ پاس کریں گے اس کے قانونی تقاضے ہیں آج آپ اس کو پاس کریں گے پاس کرنے کے بعد ہر اگلاس میں کوئی آئینی ترمیم کوئی بھی ممبر اٹھ کر اس میں کوئی آئینی ترمیم لا سکتا ہے اور اس کو منظور کرا سکتا ہے تو یہ کوئی حرف آخر نہیں ہے تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم نے محسوس کیا کہ ہر تاجر اپنی جگہ پر پس رہا ہے دھوری اڈے پر مجلسٹر فخر سے کہتا ہے کہ میں نے جناب آپ کے ساتھ ریعت کی ہے دھوری اڈے پر گیا ہوں وہاں دوہ دوہزار پہ جرمانے کی ہیں میں نے کور سلطان میں اتنے جرمانے کیے ہیں میں نے فتح پر میں یہ جرمانے کیے ہیں تو بات یہ ہے ہر تاجر اپنے طور پر پس رہا ہے کسی کو ایک دوسرے کی کوئی خبر نہیں ہے چھوٹا سا زلہ ہے کیوں نہ ہم تاجر ایک ہو جائیں ہم نے اس درد کو محسوس کرتے ہوئے خدا کی ذات گواہ عوضوں کی کوئی لالچ نہیں ہے اگر ہمیں عوضوں کی لالچ ہوتی تو ہم پانچ ٹین اور سے متواتر بنتے آ رہے تھے لوگ کسی کو بھی منتخب نہیں کرتے تھے الحمدللہ ہمیں ہی منتخب کرتے تھے ہمارے اوپر لوگوں کا اعتماد تھا جیسا کہ گبھر صاحب کہہ رہے تھے کہ ہم اگر کسی سے زیادتی ہوئی تو گربان پکڑیں گے میرے بھائی گربان پکڑیں کی ضرورت نہیں ہے انشاءاللہ تعالی ہم نے گیارہ پرچے اپنے دور میں گیارہ پرچے فیاریں سولہ ایم پیو کی میرے اوپر ہیں گیارہ فیاریں اپنے دور میں میں نے کٹوائی ہیں میں نے پرچے دکانداروں پر نہیں ہونے دیا یارہیں فیاریں میں نے کٹوائی ہیں میں دکانداروں کو جیلوں میں میرے دور میں کوئی جیلوں میں میں نہیں گیا ہے میں آپ کی بات کا جواب دے رہا ہوں صرف آپ کی بات کا کہ جیلوں میں میں خود گیا ہوں میں نے 383A کے آڈر میرے خلاف پاس ہوئے ہیں میرے خلاف پولیس مقابلے بنے ہیں اور مجھے پٹھی ہاتھ کڑیاں لگائی گئی ہیں مگر میں نے تاجروں کا وقار قیم رکھا ہے تاجروں کا وقار میں نے بلند کیا ہے الحمدللہ الحمدللہ پچھلے سات سالہ دور میں گیارہ گیارہ دن چینی والے تاجر جو بائزت کا روبار کر رہے ہیں تاجر پیغمبروں کو پیشا ہے انہیں اٹھا کے کریمینال سمت کے چیلوں میں فینک دیا گیا ہے الحمدللہ میں فخر سے کہتا ہوں کہ ہمارے طور میں ابھی سال ہو چکا ہے کسی تاجر کے اوپر انگلی بھی نہیں اٹھائی گئی ہے میں فسد سے کہہ سکتا ہوں انشاءاللہ اللہ تعالی آگے بھی ہمارا ساتھ دے گا نیت صاف ہو تو بیڑا فار ہوتا ہے رہا سوال میں آپ کو واضح کر دوں آپ میرے اوپر اتنی توقع نہ رکھیں میں تو ایک چھوٹا سا انسان ہوں مجھ میں کوئی طاقت نہیں ہے مجھ میں کوئی غیبی کوئی مزید اور میں آپ جیسا ہی ہوں میں ایک چھوٹا سا ہوں جب تک آپ لوگ جب تک آپ لوگ مکمل طور پر ایک دوسرے کے ساتھ مخلص نہیں ہوں گے پہاڑ پورو والوں کے ساتھ جاتی ہو تو ہو رہی ہوگی وہاں سے بندے اٹھائے جا رہے ہوں گے قور سلطان والوں کے کان پہ جون ہی رہیں گے گی جب قور سلطان سے بندے اٹھائے رہے ہوں گے جمن شاہ والوں کے کان پہ جون ہی رہیں گے گی تو پھر وہ کیسے مسائل ہو لوں گے نہیں کانٹا چوبے کسی کو سڑکتے ہیں ہم امیر جب تک یہ جذبہ پیدا نہیں ہوگا اس وقت تک یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا نہیں یہ سنجمن کا وہ مقصد پورا ہوگا مقصد تو یہ ہے کہ وہاں فتح پر میں زیادتی ہو پہاڑ پر میں روڑ بلاک ہو وہاں پر کوئی نہ آسکے نہ جا سکے تابق بسلح حل ہوگا تابق کی طاقت میں اضافہ ہوگا جب دھوری پر زیادتی اور ظلم ہو رہا ہوگا نائنصافی ہو رہی ہوگی اگر قانون کی پاسداری ہوگی ہم رکاوٹ نہیں بنیں گے ہم پاکستانی شہری ہیں ہم قانون کا احترام کرنے والے لوگ ہیں ہم بالکل کسی قسم کی کوئی مداخلت نہیں کریں گے اگر زیادتی ہو رہی ہوگی تو پھر آپ لوگوں کو ایک دوسرے کا اس طریقے سے ساتھ دینا ہوگا پھر آپ میرا گربان پکڑے میں حاضر ہوں پھر میں گربان نہیں پکڑوں گا میں انشاءاللہ گبر صاحب اسے دین صفحہ دے دوں گا اگر آپ لوگوں میں اتفاق ہوگا اور ذلہ کے ذلہ بھر میں سے اگر کسی بھائی کے ساتھ بھی نائنصافی اور زیادتی ظلم ہوگا تو انشاءاللہ آپ گربان کیا پکڑیں گے میں ریزائن بھیج دوں گا بات یہ ہے کہ بات ہو رہی تھی ڈاکٹر عالمگیر بودلہ صاحب نے بہت زبردست اچھی باتیں کی جس کی ہمیں بہت بھائی خوشی بھی ہوئی اور ہمیں کچھ روشنی بھی ملی تو بات یہ ہے ڈاکٹر صاحب آپ پچھلی میٹی میں نہیں تھے تو یہ عبوری طور پر ایک دھانچہ بنایا گیا ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ نبی پرسنٹ کام ہمارا بکایا ہے یہ صرف ہم دس پرسنٹ سے شروع ہو رہے ہیں ابھی کچھ بھی نہیں ہوا اب ہم نے منظم کرنا ہے ایک تاجر کو خالی ہم نے جمن شاہ سے دو آدمی لے کر تین آدمی لے کر چھ آدمی لے کر یا سات آدمی لے کر یہ ہماری انجمنی بن گئی ہے ہم نے ایک شعور کی بیداری کرنی ہے جمن شاہ میں جمن شاہ کے ہر تاجر کو تیار کرنا ہے اس کو موٹیویٹ کرنا ہے کہ ان چھے آدمی آپ کی سپاہ ہیں یہ یہ چھے آدمی آپ کے محافظ ہیں آپ ان کی طاقت بنیں ہم ہر جگہ پر یہ آپ لوگوں کو ریکویسٹ کرتا ہوں کہ جتنے یونٹ کے لوگ آئے ہوئے ہیں ہر جگہ پر آپ لوگ وہاں ہمارے سیمینار مقرر کریں وہاں پر لوگوں کو اکٹھا کریں وہاں لوگوں کو انشاءاللہ ہم جہموریت کی طرف لیں گے سب جگہ پر الیکشن ہوگا اور ہم بھی الیکشن انشاءاللہ میں اپنے عہدے کی انہوں نے مجھے صدر بنا دیا ہے مگر ابھی طرح میں آپ کو صدر نہیں سمجھتا نہ ہی میں نے ذلعی صدر کسی جگہ پر لکھا ہے اپنے آپ کو ابھی تک بات یہ ہے جب تک آپ لوگ آمراج ہماری تشکیل دے دی گئی ہے جب آپ ہمارے میرے عہدے کی توسیق نہیں کریں گے میں صدر بلکل اپنے آپ کو قبول نہیں کروں گا بات یہ ہے کہ ہم بات یہ ہے کہ ہم انشاءاللہ تعالی ہر جگہ پر ہر یونٹ میں الیکشن کے لئے لوگوں کو موٹیویٹ کریں گے ان کو تیار کریں گے وہاں پر الیکشن بنیں گے الیکٹر بارڈی بنیں گے ایک فورم بنیں گے جو الیکش کرے گا اس میں ترامین دیں اور ترامین دیں اور ہم نے ایک ترتیب دے دی ہے ایک افتدائی آئین ترتیب دے دیا ہے اس میں آپ جیسے سہب الرئے لوگ آپ مہربانی کر کے آپ کا بڑا احسان ہوگا کہ آپ ہمیں تھوڑا سا ٹائم لوگوں کا دکھ درد سمجھتے ہوئے یہ تاجر آپ تاجروں کے نمیندے رہے ہیں آپ تاجروں پر یہ بڑا آپ کا احسان ہوگا اگر آپ ہمیں ہر میٹنگ میں ٹیم دیں گے آپ میٹنگ میں آتے رہیں گے آئین میں ترمیم آتی رہے گی تاجروں کو موٹیویٹ کرتے رہیں گے انشاءاللہ ایک دفعہ ایک سال کا پیرڈ ہے بہت بڑا پیرڈ ہے تین سو پیسٹھ دن ہے انشاءاللہ جب تک آپ لوگوں نے مجھے ذمہ داری دی ہے میں چین سے نہیں بیٹھوں گا جب تک تمام تاجروں کو متحد نہ کر لوں اس کے بعد سوہ دار غلام عمد صاحب کی بات یہ جواب دے دیا ہے انہوں نے باقی جلاس کے بارے میں باقی جو سلسلہ ڈاکٹر آبے صاحب نے وہ بھی جواب انہوں نے دے دیا حلف نامے کی تقریب جو ہے وہ کیا پرگرام بنایا ہے شاہ سے بات آپ حلف نام پڑھیں گے اور وہ تفصیل کا ٹھیک ہے صاحب باقی ایک کنفیورن پیدا ہوا ہے میں تھوڑی سے اس کی وزاعت جاتا ہوں معذرت کے ساتھ کہ ایک دیر بھی ہو رہی ہے آپ لوگوں نے دور بھی جانا ہے مگر بات یہ ہے کہ ہم ایک عالی مقصد کے لئے کٹھے ہوئے ہیں اگر دس منٹ یا آدھا گھنٹہ یا گھنٹہ بڑی رات ہے اگر بارہ بجے بھی سو جائیں تو چھ بجے صبح اٹھ کر نماز پڑھ لیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے تو نید چھ گھنٹے میں پوری ہو جاتی ہے ہم ایک عالی مقصد کے لئے کٹھے ہوئے ہیں تو کوئی بات نہیں اگر دیر بھی ہو جائے گی تو کوئی مسئلہ نہیں ایک اچھی باتیں اگر کر لیں تو بہت اچھی بات ہے ایک آل پاکستان انجمن تاجران کی ایک بحث سے چھڑی ہوئی ہے بات یہ ہے کہ یہاں پر ہر آدمی سہف الرئے آدمی بیٹھا ہوا ہے ہر آدمی یہ بات سمجھتا ہے کہ یہاں پر الیکشن ہوا اور الیکشن میں پیر سکلین شاہ جو ہے ام اے نے بن گیا ہے اور ملک نیاز جکھر صاحب یا اپنا فقیر شاہ صاحب جو ہیں وہ رہ گئے ہیں انہوں الیکشن نہیں جیس سکے الیکشن انہوں نے لوس کیا ہے بات یہ ہے کہ نمیندہ یہاں سے جو ہم نے منتخب کیا ہے آگے بھی وہی نمیندگی کا حق رکھتا ہے ہم ون ووٹ ون شاہ کی بنیاد پر آئے ہیں ہمیں لوگوں نے ووٹ دیئے ہیں بقیدہ یہاں تین پولنگ سٹیشن بننے ہیں نو چار پولنگ سٹیشن بننے ہیں اور بارہ پولنگ بوت بنے ہیں ون شاہ ون ووٹ کے ذریعے ہم نے الیکشن لیا ہے ہم الیکٹڈ ممبر ہیں اور اس کے بعد چھہ ہزار ووٹر ہے انہوں نے اپنی رہ دی ہے جب انہوں نے اپنی رہ دی ہے تو آگے بھی ایک دکٹر صاحب نومندگی کا حق ہمیں ہے نہ کہ کسی ہارے ہوئے آدمی کا حق نہیں ہے اگر کسی نے دھوکھا کیا ہے تو یہ اس کی اخلاقی کمزوری ہے اسے چاہیے تھا وہ بتا دیتا تنظیم والوں کو کہ بھائی میں ہر چکا ہوں اور اب جو الیکٹر صدر ہیں وہ فلا آدمی ہیں وحد بخشبار بھی ہیں یا زید بکر ہیں جو بھی ہیں اخلاقی جورہ یہی بنتی تھی اب ایک کامن سینس کی بات ہے کہ بابر خان کھتران پی اے بنا ہے اس کے جگہ مار فضل تو نہیں جائے گا نومندگی کرنے کے لئے تو اس لئے اکل سے کام لینا چاہیے کہ جو لوگ کینفیون پیدا کر رہے ہیں وہ بہت بڑی زیادتی کر رہے ہیں تاجروں کے ساتھ انہیں انتظار کرنا چاہیے ہم نے سات سال انتظار کیا ہے وہ ان کو چاہیے کہ وہ دو سال انتظار کریں دوسرا ہمارا آئین جو ہے وہ ہمیں اجازت دیتا ہے وہ آئین آئین دیکھا پیئے سی ہاں جی جس کا یہ دو دفعہ صدر بھی رہا ہے اس کو کم کم اس آئین کی پاسداری تو کرنی چاہیے نا ہم منتخب صدر ہیں آئین ہمیں کہہ رہا ہے کہ زلہ صوبہ یا ملکی سطح پر یہ انجمن کسی بھی ایسی تنظیم سے الہاق کر سکے گی جو انجمن حاضر کے اغراض اور مقاصد کے حصول میں وسیط تر اتحاد کی بنیاد اور موامن ثابت ہوگی یعنی یہ انجمن یہ انجمن سے مراد یہ آئین ہے ہمارا انجمن تاجران لیا یہ اختیار ہمیں دیا ہوا ہے آئین نے یہ آئین کب بنا تھا یہ آئین بنا تھا 22 فروری 1990 جس پر تمام مجلس عملہ کے ارکان کے دخصت ہیں تو کم از کم اس آئین کی پاسداری جو لوگ نہیں کر رہے ہیں تو وہ بہت بہت زیادتی کر رہے ہیں ہم نے آئین کی پاسداری کرتے ہوئے انہوں نے ہمیں منتخب کیا ہے آل پاکستان کا انہوں نے پنجاب سے ہمیں ممبر لیا ہے آل پاکستان کا تو ہم نے مقصد ہے اس کو قبول کیا ہے دیکھو اگر وہ لوگ ہارے ہوئے لوگ جو رہ گئے ہیں جو اپنے گھر سے نہیں بن سکے جن کو اپنے گھر نے ریجیکٹ کر دیا ہے ان کا کوئی حق نہیں ہے ہوا کہ جا کے نمینگی کریں کسی صورت بھی ایسے خامخواہ جو جس کے میں نئیہ میں بھی ایسے انتشار پیدا کر رہا ہے اور نئیہ میں بھی جگہ جگہ جا رہا ہے آپ اپنے علاقوں میں لوگوں کو سمجھائیں کہ بھئی ان کو آرام کا مشرہ دیں دو سال آرام کریں اس کے بعد آپ الیکٹ ہو کے آ جائیں اور پھر انشاءاللہ جو آپ کی مرضی سہے کرتے پھریں اگر آپ کو لوگ گھر سے بنا دیتے ہیں جب گھر سے لوگوں نے ریجیکٹ کر دیا ہے تو ایسے لوگوں کو بہر جا کر لوگوں کو کیوں پریشان کرتے ہو تو اس کے بعد باقی باتیں تقریباً ہو چکی ہیں باقی فنڈ کے جو بھی معاملات ہیں وہ بھی ڈاٹس ایب نے بتا دیا ہے کیونکہ کوئی بھی تنظیم فنڈ کے بغیر نہیں چلتی تو یہ ہمارے جو مقاصد ہیں یہ اس کے لیے دامے درمے سخنے ہر قسمی جو ہے ہمیں جو ہے تاون جب تک ایک دوسرے سے نہیں کریں گے تب تک یہ باڈی مضبوط نہیں ہوگی ہم انشاءاللہ اس باڈی کو میں کلیر کلیر بتا رہا ہوں کہ دس پرسنٹ کام بھی نہیں ہوا ہے ابھی ابتدا ہے ہم نے اس باڈی کو انشاءاللہ تعالی بہت اوپر لے جانا ہے بہت اوپر لے جانا ہے خدا کے حکم سے ایک تو جو میں نے آپ کو عرض کی ہے یہ اس کے بارے میں آل پاکستان انجمنت تاجران کے اس میں تو ایک تو اپنے اپنے علاقے میں یا اپنے اپنے طرف سے اپنے اپنے یونٹ کی طرف سے کم از کم اخبار کو یہ خبر ضرور دیں اپنے ویور کے ساتھ اپنی سمجھ کے ساتھ اپنی سوچ کے ساتھ جو بھی آپ کا دماغ جو ہے وہ کام کرتا ہے اسی طریقے سے کہ بھئی یہ حق کن لوگوں کا ہے یہ ایسے تاجروں میں افرہ تفریح نہ پھیلائی جائے تاجروں کو ڈسٹرپ نہ کیا جائے وہ اپنے اپنی خبر دیں یا اپنے اپنے شہر میں کم از کم ایک ایک بینر ضرور لگا دیں کہ یہ بات اچھی نہیں ہے خبر آجائے تو اور زیادہ اچھی بات ہے دوسرے نمبر پر جو ہے وہ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اپنے اپنے علاقوں میں تاجروں کو موٹیویٹ کرنے کے لئے بارے بارے پر غرام بنا لیں ہمارے تو بھئی لیکشن آئے ہوئے ہیں ہم تو موٹیویٹ ہیں اپنے اپنے علاقوں میں اپنے آپ کو مضبوط کرنے کے لئے جو جو آپ لوگوں نے چھے چھے آٹھ ساتھ ساتھ نمائن دے دیئے ہیں وہ کم از کم ان کو پیچھے دو دو ہزار آدمی ہزار ہزار آدمی پانچ پانچ سو آدمی آپ کی بات پر لبیک کرنے والا کھڑا ہو تب یہ اپنی انجمن جو ہے ہماری انجمن تاجران جو زلہ زلہ کی انجمن تاجران بنائی ہے اس کے مقاصد تب حاصل ہوں گے ہمیں جو مطلوبہ نتیج ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے اپنے پیلے علاقوں میں پرگرام بنائیں ہمیں پرگرام دیں پرگرام کی ترتیب ابھی دینا چاہتے ہیں تو آپ کی مرضی ہے اگر ابھی نہیں دینا چاہتے تو میں آپ لوگوں سے فون پر رابطے کر کے پرگرام لے لوں گا اور آپ پرگرام وہاں پر صلاح مشورے سے بنائیں اور ہمیں پرگرام دیتے جائیں اور یہ بیادہ نہیں دو تین دن میں ہم کرنیں گے اگر ایک دن میں ہی پرگرام بن جائے دو دو گھنٹے کے وقفے سے تو ہم یہ جمن شاہ کور سلطان پہاڑ پور ایک دن میں کر لیں گے اسی طرح سے دھوری اڈا چوکازم فتح پور یہ جو ہے ہم دو دن میں یا چوکازم فتح پور دھوری اڈا چوکازم ایک دن میں کر لیں گے ایک دن میں فتح پور کروڑ کر لیں گے دو تین دن میں انشاءاللہ ہم یہ پرگرام جو ہے بھگتا لیں گے کوشش کریں کہ وہاں زیادہ سے زیادہ لوگ اکٹھے کریں تاکہ آپ کی وہ طاقت بن جائے انشاءاللہ اس کو اس فریقے سے موٹیویٹ کر کے آئیں گے کہ وہ آپ کے دست بازو بنیں گے انشاءاللہ واسلام تہذیب جنوکار پہ تنقید کا حق ہے تہذیب جنوکار پہ تنقید کا حق ہے مجھے گرتی ہوئی دیوار پہ تنقید کا حق ہے ہاں میں نے لہو اپنا گلستان کو دیا ہے ہاں میں نے لہو اپنا گلستان کو دیا ہے مجھ کو گلو گلزار پہ تنقید کا حق ہے میرے خواہل میں جناب ادارت اکداروی اسی طرف اشارہ کر رہے تھے تو میں سینجر نائب سینجر زیرین جمن تاجران جناب تاریخ پہن صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ سٹیج پہ تشویلہ ہیں اور میلے سے آپ پڑھ دیں گے تمام دوست آپ کے ساتھ حلف پڑھیں گے پھر ان سے دخلے لیے جائیں گے نام نام اپنا پراملے بے سلام بے سلام بے سلام کھڑے کھڑے